بات کرتے ہیں جماعت کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے راجہ صاحب عبار شکریہ ساتھ دینے کا کامران مرتضی آئینی عدالت کی بجائب آئینی بنچ کی حامی بھرنے ہیں آپ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئینی بنچ سے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کامران مرتضی کا موقف تو ایک ہے لیکن یہ مسئلہ یہ سر حکومت آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے اور عبید بیوی جو میرے کچھ سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے ویل ان فارم پیپل سے دیسے کہ ہم ابھی بھی کانسٹیوشنل فیڈرل کورٹ کے حق میں ہی ہیں دیکھیں وہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں آج میں پھر عرض کر دوں ایچ آر سی پی کا تین گھنٹے پر مشتمل یہ ایک سیشن رہا نیر بخاری صاحب وہاں تھے فرطاللہ بابر صاحب وہاں تھے ایک لفظ نہیں وہ کہہ سکے آئینی عدالت کے حق میں دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت مقدمات کا بوجھ ہے جو کہ نہیں ہے غلط ہیں وہ عداد و شمار بھی غلط ہیں آئینی مقدمات کی وجہ سے دیگر جو مقدمات ہیں عام سائلین کے وہ نہیں چلتے تو اس کا حل تو انڈیا میں بہت سالوں سے انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ انہوں نے ایک مستقل آئینی بینچ بنا دیا وہاں پہ آئینی نویت کے یا سیاسی نویت کے مقدمات چلے جاتی ہیں باقی جو آئینی مقدمات ہیں فوجداری ہیں دیوانی ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو آپ بھی یہ کر دیجئے سترہ جج ایک طرف بٹھا دیجئے پانچ ججوں پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا دیجئے اور معاملہ حل ہو گیا اس بینچ میں آپ کہتے ہیں ارسوبے کی نمائندگی ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے ایک نئی عدالت بنانے کی اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ بیرسٹر اکیل کے پاس ہے نہ فرطاللہ بابر صاحب کے پاس ہے نئیر بخاری صاحب کے پاس ہے بات صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چند ججوں کو جو اس وقت سپریم کورٹ کے ہیں منصور علی شاہ صاحب اور دیگر ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے اور ان کے ساتھ جو دیگر سینئر جج صاحبان ہیں وہ اس آئینی بینچ کا حصہ بن جائیں یہ منظور نظر ججوں کو بٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ راج صاحب وہ ابھی بھی مولانا صاحب نے آج بھی یہ دعویٰ کی ہے ہمارے نمبر پورے ہیں آپ کو بھی بلا کا اعتماد ہے کہ مولانا صاحب تو ان کے ساتھ نہیں جارے سر مجھے کچھ آپ سوال پوچھنے دیں سر آپ پہ پتہ ہے کہ سپیکر نے پھر خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کل کو اگر الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے سپیکر کے اس خط کے اوپر باقی ریزرف سیٹس کے بندے بھی آپ لوگ کے ہی ان کو اور تھک کر کے سپیکر یا سادک ان کا حل بھی اٹھوا لیتے ہیں بعد میں چیلنج کرتے رہیے گا سر ایسے ہی ہے دیکھیں یہ جو تیرے سے ٹیئے کا فیصلہ آیا اس فیصلہ کچھ بھی ہو ہو سکتا ہے فیصلہ بہت اچھا ہو درست ہو پچھلا فیصلہ ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ سب کچھ ایک تباتر سے کیا گیا ستائیس ماہ وہ ریویو نہیں سنا گیا فائزیسہ صاحب کے بھی بارہ ماہ گزر گئے اس کو لگایا اس وقت گیا جب اس کی ضرورت نظر آئی کہ اس کے ذریعے اب لوگوں کو توڑنے کا راستہ جو ہے وہ کھولو یہ بلکل واضح بات ہے ورنہ یہ تین مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ دو مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا اسی طرح یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی راہ ہمبار کی گئی پہلے جو ہے بلہ ہم سے چھینہ گیا بلہ چھیننے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی کہ پی ٹی آئے کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں اور آزاد کو اب مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی تو یہ شروع دن سے ایک منصوبہ نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوتہائی اکثریت پیدا کرنی تھی تاکہ آئینی ترامیم ہوں راجہ صاحب پاکستان بار کاؤنسل نے کازی فائزیسہ صاحب کے لیے ایک فیرول ڈینر بھی اناؤنس کر دی ہے کازی صاحب اس گوئنگ فر شو یا ابھی بھی نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں آخری دن تک یہ کوشش ہے ظاہر ہے کازی صاحب اس پورے نظام جو پچھلے بارہ تیرہ مہینے کا ہے اس کے ایک قلیدی ستون کی حیثیت سے رہے ہیں جس طرح انہوں نے الیکشن کے معاملات کو آگے نہیں بڑھنی دیا ہماری الیکشن کی پٹشنی تھی پنجاب میں سٹے کیے رکھا اس کے بعد اجازت دے دی الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی کے جج متعین کرنے کی بلکل کچھ پتا نہیں لگا اب تین دن ہونے کو آئے ہیں نہیں پتا جی وہ اغوا شدہ ہیں اور بلکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس نے ان کو اغوا کیا لیکن یہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے کہ آکے لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں کس کی احراست میں ہیں اغوا شدہ ہیں اور جب ان کے مقاصد حل ہو جائیں گے یہ ان کو چھوڑ دیں گے جس حالت میں چھوڑیں گے وہ ہم دیکھیں گے بہت بہت شکریہ سلمان کمراجہ صاحب سیکیٹری جنرل تحریک انصاف موجود تھے اس سارے منظرنامے میں کل تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا کہ آئینی ترمیم کا معاملہ رک گیا ہے اور مولانا نے اصولی سٹینڈ لے لیا ہے لیکن یہ معاملہ رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا حکومت ہر صورت یا آئینی ترمیم کرانے پر تلی ہے ایک ہفتہ قبل آئین کے آرٹیکل تریسٹے سے متعلق فیصلہ کل ادم قرار دینے اور نظر سانی درخواست منظور کرنے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور فیصلے میں جہاں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس منیب اختر کے عدالتی کانڈکٹ پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں وہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئینی دفاع کو ذاتی پسند اور اخلاقیات سے بدلنے سے گریز کرنا چاہیے چیف جسٹس نے مزید لکھا ہے کہ پارلیمنٹ آئین بناتی اور عدالت آئین کا اطلاق کرتی ہے تئیس صفات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل تریسٹ سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے سترہ میں دوہزار بائیس کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلہ ارکین پارلیمنٹ کے لیے پریشانی کی اکاسی کرتا ہے یہ پارٹی سربراہ کا ہی سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کسی رکن کے منعرف ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ فیصلہ لکھنے والے اکثریتی ججز نے پارٹی سربراہ کا یہ سواب دیدی اختیار خود کو دے دیا آرٹیکل تریسٹے میں کہیں نہیں لکھا کہ منعرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا آرٹیکل تریسٹے میں یہ بھی نہیں لکھا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر رکن خود با خود ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن یہ دونوں چیزیں اکثریتی ججز نے اپنے فیصلے میں لگنی ایسی توہین ارکین پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کیلئے افسوسناک ہے اکثریتی فیصلے میں صحت مند اکتالیس بار جبکہ غیر صحت مند جیسے الفاظ پانچ بار استعمال ہوئے اسی طرح بدتمیزی نو بار برائی آٹھ بار کینسر آٹھ بار اور خطرہ جیسے الفاظ کا چار بار استعمال ہوا ہے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے پورے دور میں نظرسانی سماعت کیلئے مقرر نہیں کی جسٹس منیب اختر بھی ریگلے مقدمات کیلئے دستیاب رہے لیکن نظرسانی بینچ میں شامل نہیں ہوئے جسٹس منیب اختر نے بھی سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو نظرسانی سماعت کیلئے مقرر کرنے کی یاد دہانی بھی نہ کروائی چیف جسٹس قاضی فائز حیثہ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ قانون سازی کرنے والے اخلاقیات پر مبنی قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن عدالت نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا قانونی اور کیا غیر قانونی ہیں اگر جج کسی قانون کی تشریح کرتا بھی ہے تو پیرامیٹرز کے اندر رہ کر رسولوں کے مطابق کرنی چاہیے ناظرین دوسری طرف آئینی ترمیم کے اس معاملے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے وکیل انتظار حسین پنچوتہ گزشتہ تین دن سے لاپتہ ہیں اور ان کے حوالے سے اتحال کوئی خبر نہیں سامنے آئی کہ وہ کسی کی حراست میں ہیں تین دن بعد آج انتظار پنچوتہ کے اغواہ کا مقدمہ کوسار پولیس نے سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا ہے انتظار پنچوتہ کے بھائی کا بھارہ لیے دعویٰ ہے کہ ہماری درخواست کے مطابق مقدمہ درج نہیں ہوا انتظار پنچوتہ کی گمشدگی کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی اور ہائی کورٹ نے وزارت دفعہ سے ریپورٹ طلب کی جبکہ انصداد دہشہ گردی کی عدالت نے آج عمران خان کی بہنو علیمہ خان اور عزمہ خان کو دو روزہ جسمانی ریمان منظور کرتے ہوئے پولیس کی حراست میں دے دیا ہے